بسم اللہ الرحمن الرحیم قَلْ قُرْآنُ حُجَّتُ اللَّكْ أَوْ عَلَيْكَ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ ہمارا یہ مبارک سلسلہ قراتِ قرآن کا تجویدِ قرآن کا بفضلِ اللہ تعالیٰ چل رہا ہے اس کا آج یہ اگلا سبق ہے گدشتہ سبق کو دھوراتے ہوئے جس میں ہم نے مختصرا علف کی مشق کی تھی ہم نے اس کی ادائیگی کی کوشش کی تھی ہم نے اس سبق کو پڑا تھا اور کیونکہ یہ جو ہماری کلاس اور ہمارا یہ مبارک سلسلہ ہے یہ بار بار پڑھنے والا ہے خاص کر حروفِ تحجی اس کی مشق بار بار کرنی پڑتی ہے اور حروفِ تحجی کی صحیح ادائیگی کے بعد اگلا مرحلہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہوتا ہے تو حروفِ تحجی جب صحیح طور پر انسان ان کو پڑھ لیتا ہے اور ادا کر لیتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت اتنی آلہ اور اندہ ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے اس سلسلے کا مقصد بھی ہے ہم نے پڑھاتا علیف علیف آپ حضرات کے سامنے قائدہ ہوگا اس قائدے کو سامنے رکھ کے اس کا جو پہلا حرف ہے عربی کے انتیس حروف میں سے جو پہلا حرف ہے علیف یہ جو اوپر کے دو دانت ہیں اس کو آپ نے نیچے جو ہونٹ ہے اس کے ساتھ لگانا ہے تو اس سے یہ علیف ادا ہوا علیف یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے جائیں کہ علیف اور ایک ہوتا ہے حمزہ عام لوگ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر فرق ہے ان کا الگ مخرج ہے جہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کے الگ آواز ہے جب ان کا مخرج بھی جدہ ہوا اور آواز بھی الگ اور جدہ ہے تو پھر یہ ایک چیز نہیں ہے عام طور پر عمومی لحاظ سے جو عوام لوگ ہیں وہ حمزہ کو بھی علیف کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عمومی لحاظ سے یہ درست ہو کیونکہ معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ فن کے ادبار سے ان کا حکم کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کو کسی اور نام کے ساتھ انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علیف اور حمزہ اس کا بہت فرق ہے آپ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر دیکھیں گے اگلی جو تختی کے اندر آئے گا کہ علیف اس کی بہت بڑی مشک وہاں کی گئی ہے با علیف زبر با تا علیف زبر تا سا علیف زبر سا جیم علیف زبر جا اب یہ سارے یہ علیف ہے کیونکہ علیف کی یاد رکھیں کہ بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا زبر کو ہی ہم کھینچتے تو اس کے بعد علیف پیدا ہوتا ہے علیف اس سے نکلتا ہے تو یہ علیف کی اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی علامت نہیں ہوتی ہے یعنی کوئی حرکت کوئی ایسی علامت نہیں ہے ایراب کی کوئی بھی زبر زیر پیش یا اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی اجازم وغیرہ یہ کوئی نہیں ہوتی ہے اور یہی اس کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے اگر علیف کے اوپر آپ کوئی بھی حرکت دے دیں تو وہ پھر علیف اگر کے ظاہری شکل میں ہوتا ہے لیکن اس کو ہم حمزہ کہیں گے لہذا ادائیگی کے وقت پھر علیف اور حمزہ میں فرق ہو جائے گا علیف یہ بہت آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے ہم جب قرآن انشاءاللہ بہت جل شروع کریں گے سورہ فاتحہ کے اندر وہاں پر اس بات کو ہم واضح کرتے چلے جائیں گے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ با تا سا جا ہا خو دا غو ز مسال کے تو اب یہ سارے علیف ہیں اب دیکھیں علیف ہیں علیف پہ کچھ بھی نہیں اس سے پہلے جو حروف ہیں ان کے اوپر زبر ہے لیکن اگر اس کے اوپر آپ کوئی بھی حرکت لیں آئے آئی او زبر زیر پیش کی یا ما با تا آپ نے اس کو ساکن کر دیا آپ نے علیف کے اوپر سکون پڑا کوئی حرکت نہیں ہے تو حرکات و سکنات کی صورت میں یہ حمزہ کہلائے گا حمزہ کی اپنی بھی ایک شکل ہے لیکن وہ علیف جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یا وہ ساکن ہو جائے تو وہ پھر علیف نہیں بلکہ اس کو ہمزہ کہیں گے لہذا ادائیگی کے اندر حمزہ میں قدر سختی ہے علیف کے نسبت کیا ہے سختی ہے نرمی کے ساتھ تسہیل کے ساتھ نہیں پڑیں گے ہم اس کو بلکل نرمی کے ساتھ الہمدو 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 قدر سختی ہوگی کیونکہ الہمدو جب ہم الہمدو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حمزہ کے اوپر زبر ہے اس زبر کے وجہ سے یہ حمزہ ہے اگر جو زائری شکل میں یہ علیف ہے لیکن یہ حمزہ ہے لہذا اس صورت کے اندر ہم الہمدو 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 نہیں کہیں گے نرمی کا الہمدو الہمدو اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے اسی سورہ الہمد کے اندر الہمدو للہ یہ لیلہ اب یہ دیکھو لیلہ یہ بھی علیف ہے رب بالعالمین رب بالعالمین یہ عین کے اوپر زبر اس کے بعد علیف ہے یہ علیف ہے یہ نرمی کے ساتھ بلکل بلکل یہ جو مو کا خلا ہے مو کے خالی جگہ ہے اس کے اندر یہ ادا ہوتا ہے یہ علیف کہلاتا ہے اور اس علیف کے اوپر جب بھی کوئی حرکات یا سکانات آئیں گے سکون آئے گا تو یہ کیا کہلائے گا یہ حمزہ ہوگا اور اس فرق کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اس فرق کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے چل کے ایک دوسری بات بھی آگے آئے گی ہم پڑھیں گے کہ حمزہ کو جب ہم تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے تحقیق کے مطلب ہے جس کو اپنے مخرج میں رکھے ذرا سختی کے ساتھ پڑھیں گے تو عائن کے ساتھ عائن کے ساتھ اس کا فرق ہو جائے گا اکثر التباس حمزہ اور عائن کا ہوتا ہے کیونکہ علیف ہے اور علیف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے تو یہی پر ہم اس کو سبق پڑھیں گے اور اس کا فرق کریں گے اور اس فرق کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ علیف کا یہ جو حرف ہے اس کے ساتھ حمزہ کو بھی قدریں ہم نے سمجھ لیا اور عائن کو بھی کسی قدر ہم نے سمجھ لیا اگرچہ عائن عروف حلقی ہے وہاں اس کی مشق زیادہ کریں گے وہاں پر بھی ہم یہ بتائیں گے بھئی عائن عائن اور حمزہ کے اندر یہ فرق ہے نئی فرق کریں گے تو پھر مانا بدل جائے گا شروع کے اندر میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑی تھی نبی پاک علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث پڑی تھی کہ القرآن حجت اللق او علی یہ قرآن ہمارے حق کے اندر دلیل بنے گا کل قیامت والے دن یا ہمارے خلاف دلیل کیسے بنے گا آپ ماشاءاللہ اس مبارک کلاس کو آپ حضرات اس میں اس کے شریک ہیں اس کے شراکہ ہیں آپ غور سے اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ توجہ دیں تو یہ آپ کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ نافع بنے گا آپ کے حق میں دلیل بنے گا اور اس کی جو سفارش ہے اس کا یہ جو اللہ کے حضور دلیل بننا ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے یہ ایسی شافعہ مشفع قسم کی کل قیامت والے دن سفارش ہے کہ اللہ کے ہاں قرآن کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا لہذا اس کلاس کے ذریعے سے جو لوگ احتمام کریں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ عدرات ہمیں بتائیں بھی ہمیں اگاہ کریں کہ جو اینا اس حرف کو پھر پڑا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ سہولت بھی ہے کہ آپ کے بتانے پر ہم اس حرف پہ زیادہ وقت لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمارا یہ سلسلہ مکمل نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ مبارک اس طرح ہی جاری رہے گا دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو میرے اور آپ کے لئے سب کے حق میں سفارشی بنائیں دلیل بنائیں اور اس کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں